السلام علیکم ڈیس ٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سندھ کے جو پرائیوٹ سیکٹر کے جو میڈیکل کالیجز ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کتنے کالیجز ہیں سندھ میں ٹوٹل جو پرائیوٹ ایم و بی ایس آفر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈینٹل کالیجز ہیں سندھ میں کتنے ڈینٹل کالیجز ہیں اور کتنا ان کا لازٹر کا میرٹ رہا کتنی نمبر اف سیڈز ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے پروائیڈ کی رہیں گی تو آپ سے ریپیسٹ ہے کہ ماری چینل السادات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کے ساتھ تمام میڈیکل کالیجز کے ریلیٹڈ انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے اور جو میرٹ لیسٹ لگ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی تمام لیٹریٹس انفرمیشن ہوتی ہے ایم بی ایس بی ڈی ایس ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے تمام آپ کے ساتھ لمحہ با لمحہ شیئر کی جاتی ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے سندھ میں ایم بی بی ایس آفر کر رہے ہیں جو کالیجز ہیں ان کی ڈیٹیلز جو پی ایم ڈی سی کے ویب سائٹ برائیں پرائیویٹ میڈیکل کالیجز جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کا ہم جب سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر آ جاتے ہیں ٹوٹل سترہ کالیجز تو آپ کو بتائیں کہ ان میں سے کچھ ہے نمز کے انٹر بھی آتے ہیں تو باقی جو ان سے ہیں دوسرے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں جو دو جونیورسٹی جو دو جونیورسٹی کے تحت اپنا ایڈمیشن سے آفر کر رہے ہیں تو پہلے نمبر پر آتا ہے آغاخہ ایڈمیشن منطقہ کیڑا جاتی ہیں اس میں ایڈمیشن سے آفر کی جاتی ہیں تو یہ جیسا کہ unique سیکٹر کا ہے اور اس کے الگ ہی ایڈمیشن ہوتے ہیں ان کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے ان کا تیسٹ بھی الگ ہی ہوتا ہے تو باقی الRed 니� availability میکل کالیج کلایج کلایچو میں ہے اس میں ہنڈرڈ ایڈمیشن سے آفر کی جاتی ہیں تو یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ بھی جو انسا ہے ڈو یونیورسٹی کے تحت ہی ادمیشن آفر کر رہا ہے جبکہ بحریہ یونیورسٹی میڈیکل کالیج کراچی میں ہے 150 ہے اس میں ایمی بی ایس کی سیڈز آفر کی جاتی ہیں فکالٹی آف میڈیسن اینڈ الائیڈ میڈیکل سائنسیس اس طرح یونیورسٹی کی بات کریں ہیدر آباد میں اس میں 150 ایمی بی ایس کی سیڈز آفر کی جاتی ہیں تو جیسا کہ اس کی بات کریں تو یہ تیٹسی کی جانب سے بیان ہو چکی تھی تو جبکہ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ انڈس میڈیکل کالیج ڈنڈو محمد کان اس میں 100 ایمی بی ایس کی سیڈز ہوتی ہیں جبکہ جناہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کراچی میں ہے اس میں 100 ایمی بی ایس کی سیڈز ہوتی ہیں کراچی انسٹیٹوٹ و میڈیکل سائنس سکیمز یہ آتا ہے کہ نمس کے انڈر اس میں 100 ایمی بی ایس کی سیڈز ہوتی ہیں لیاقت کالیج ایمی بی ایس کی سیڈز ہیں کراچی میں ہے لیاقت نیشنل میڈیکل کالیج کراچی میں ہے 100 ایمی بی ایس کی سیڈز آفر کرتا ہے محمد میڈیکل کالیج میرپور خاصندھ میں ہے 100 ایمی بی ایس کی سیڈز یہاں پر آفر کی جاتی ہیں تو نیکس سر سیید کالیج ایمی بی ایس کی سیڈز آفر کرتا ہے یونائیٹیڈ میڈیکل ڈینتل کالیج عمدیسی کراچی میں 100 ایمی بیس کی سیٹس آفر کی جاتی ہیں جبکہ زیاؤدین میڈیکل کالیج کراچی میں 150 ایمی بیس کی سیٹس آفر کی جاتی ہیں یہ 900 ایمی بیس کی سیٹس آفر کرتا ہے سلمان ڈوشن میڈیکل کالیج قاننڈو آدم میں ہے ون ہنٹرڈ ایمی بیس کی سیٹس اوپر کرتا ہے تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو ان سے ٹوٹل ہیں سترہ ہیں تو ان میں سے جو نمز کے انٹر بھی کچھ آتے ہیں تو جو جو یونیورسٹی کے انٹر آتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے ان کی ہم ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ان کا لاسٹیر کا کتنا میریٹر ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا اگر اگریگیٹ کافی سٹوڈنٹس کے قویسٹن سے کہ سر ہمارا اگریگیٹ کم ہے تو ہمارا کہاں پر آ سکتا ہے تو کہاں پر آنے کے چانسز ہیں کہ ہمارا ایڈمیشن ہو جائے تو آج کی اسی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کس کالیج میں آنے کے چانسز ہیں اگر آپ کا سیونٹی یا سکسٹی یا ایٹی کی رین میں ہے تو آپ کہاں پر ایڈمیشن ہیزیلی سکیور کر سکتے ہیں یونیٹیٹ میڈیکل اینڈینٹل کالیج کراچی کی بات کریں تو یہاں پر لاسٹیر جو میڈی ایڈیو کرسی ہی TeamIPPPS کا سیونٹی ایٹی ایٹ پائن ٹبائنٹ سیونٹ تا ٹبائنٹ ویڈیو کراچی کی بات کریں تو دون میڈی چمی اسیوا پائی دورے کی خند حکومتا رہا کر hoy جب اندازہ ہو جائے تو آپ سرسائید کو 일반 علی ایڈیو میڈیکل سائنسیز فار گلز کراچی کی ایسیpper کراچی خند حکومتا رہا خلافی دورد مجرد پائنٹ ویڈیو سینٹ پائنٹ سیکس بریک دن تو نیکسٹ ہم بات کرتے چلیں کہ جو کالیجز ہیں جناہ میڈیکل اینڈینٹل کالیج کراچی یہاں پر 74.06 پرسنٹ تھا میریٹ کلوزنگ جبکہ فیکالیٹی اور میڈیسن اسرا یونیورسٹی ہیدرابار میں 73.45 پرسنٹ تھا لاسٹیئر کلوزنگ میریٹ جبکہ انڈس میڈیکل کالیج ٹانڈو محمد خان میں جو لاسٹیئر کلوزنگ میریٹ تھا 72.93 پرسنٹ تھا جبکہ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جیسا آپ کو بتایا ہے کہ جو ٹوٹل سترہ کالیجز ہیں میڈیکل جن میں سے جو نمز کے انڈر بھی آتے ہیں تو ہم دوسروں کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں حمدہ کالیجو میڈیسن ڈینٹسٹی کراچی میں 70 پرسنٹ تھا میریٹ جبکہ محمد میڈیکل کالیج میرپور خاص میں 69.71 پرسنٹ تھا جبکہ الٹیبری میڈیکل کالیج کراچی انڈیاکر نیشنل میڈیکل کالیج کراچی بکائی میڈیکل کالیج کراچی میں جو میریٹ تھا وہ سیمنٹی سے سیمنٹی فائیو کی رین کے اندر ہی تھا کیونکہ اس کی جو لاسٹر کی بولیسٹ نہیں ملی تو اس لیے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے بات جو دوسرے کالیجز ہیں ان سب کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیاں باقی ہم نیکسٹ بی ڈی ایس کے جو ادارے اوفر کرواتے ہیں کہ جہاں پر ایمٹی کے جو بی ڈی ایس کا پروگرم ہوتا ہے اوفر ڈیٹیلز ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے نمبر بڑھاتا ہے ہمدرد کالیج و میڈیسن ڈینٹیسٹری یہ کراچی میں واقعہ ہے تو یہاں پر جو لاسٹر کلوزنگ میریٹ تھا بی ڈی ایس کے سیمنٹی فائی پرسنٹ تھا جبکہ اسرہ دیٹل کالیج ہیدراباد میں سیمنٹی وان پائنٹ فور تری پرسن لازٹر کلوزنگ میریٹ رہا جبکہ سرسگید کالیج و میڈیکل سائنسز فار گرلز کراچی میں سکسٹی نائن پائنٹ سیمن نائن پرسنٹ کلوزنگ میریٹ تھا جبکہ بٹائی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج میرپور خاص کی بات کریں تو لاسٹر weer بی ڈی ایس کا کلوزنگ میریٹ سکسٹی سیمن پرسنٹ تھا جبکہ لیاقت کالیج و میڈیسن اور دینٹسٹری کراچی میں سکسٹی پرسن تھا جو لاسٹیر بیڈی ایس کا کلوزنگ میرٹ جبکہ محمد دینٹل کالج میرپور خاص میں ففٹی نائن پائنٹ فائی فور پرسن تھا لاسٹیر بیڈی ایس کا کلوزنگ میرٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو سیشن کا تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جنا میڈیکل اور دینٹل کالج کراچی کی تو یہاں پر بیڈی ایس کا لاسٹیر کلوزنگ میرٹ 54.33 پرسنٹ رہا جبکہ بقائی دینٹل کالج کراچی فاطمہ جران دینٹل کالج کراچی زیاؤدین دینٹل کالج کراچی کی میرے لسٹیں نہیں ملی تو ان کا بھی اسی رین میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینٹل کالجز کا جو میرٹ تھا وہ ففٹی فور سے اباب ہی ہے اور سیونٹی فائیو کی رین میں ہے اگر آپ کا اگریگیٹ کم ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سیونٹی فائیو سے نیچے ہیں تو آپ کا ویڈی ایس میں آ رہے گا جبکہ جو ایم پی بی ایس کی بات کرے ہیں میڈیکل کالجز کی تو اگر آپ کا سیونٹی فائیو سے اباو ہے یا سیونٹی سے اباو ہے تو پھر بھی آپ کا آ سکتا ہے تو آپ یہ ساری لسٹیں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو بیک کر کے بھی کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ ساری ٹریلز شیئر کر دی ہیں تو نیکسٹ ہم بیڈی ایس کی جو نمبر اف سیڈز ہیں ان کتنے کالجز ہیں وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جو ڈینٹل کالجز ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے سندھ میں ان کی بات کرتے چلیں تو ایک آتا ہے آل تمش انسٹیٹوٹ آف ڈینٹل میڈیسن یا کراچی میں ہے ایٹی اے بیڈی ایس کی سیڈز آفر کرتا ہے جبکہ بکائی دینٹل کالجز میں سیونٹی فائیو بیڈی ایس کی سیڈز آفر کی جاتی ہیں جبکہ بٹائی دینٹل کالجز کا بیڈی ایس کی اس کے ساتھ بٹ ہوتی ہے جبکہ دینٹل کالج بیر یع جنیمتی میڈی ایس میں ایٹی سیڈز آفر کی جاتی ہیں جبکہ لیاقد کالجز میں سیونٹی فائیو بیڈی ایس کی سیڈز آفر کی راتی ہیں فاتما جنیمتی دینٹل کالجز ماہ دینٹل کالجز میں ایٹی سیڈز آفر کرتا ہے جبکہ گز کا ایدری آفر باقی جنیم میکی دینٹل کالجز breeze کنتی cảm کرتا ہے جبکہ زیاہ الدین ڈینٹل کالیج کراچی میں ہے یہاں پر 50 اے جونسی بیڈی ایس کی سیٹس آفر کی جاتی ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل انہوں نے ٹویلو کالیجز ہیں جو پی ایم ڈی سی کے ویب سائٹ پر ہے کہ محمد ڈینٹل کالیج میرپور خاص میں 50 بیڈی ایس کی سیٹس آفر کرتا ہے جبکہ ڈینٹل سیکشن ہمدرد کالیج ڈینٹل کالیجز ہیں اور اس کے علاوہ جو میڈیکل کالیجز ہیں ان میں اڈمیشن سٹارٹ کر دیئے ہیں تو آپ دو یونیورسٹی آف ہیل سائنس کی ویب سائٹ سے جا کر ان پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں اپلائی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میڈیکل یونیورسٹی دو کالیجز ہیں جہاں بی بی ایس کا پروگرم افر ہوتا ہے یہ ٹوٹل تھرٹین ہے یہ ادھر دیئے گئے ہیں ترتیب سے علتیبری میڈیکل کالیجز ہیں ہسپیٹل کراچی بکائی میڈیکل یونیورسٹی حمدر یونیورسٹی انڈس میڈیکل کالیج ٹانڈو محمد کھائی اس طرح یونیورسٹی ہیدر آباد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یونیورسٹی ہیدر آباد اب اپروو ہے تو اس لیے یہاں پر ایڈمیشن آفر ہو چکے ہیں جنا میڈیکل کارچی لیاکت کالیجز میڈیسن اور دینٹسٹی کراچی لیاکت نیشنل ہسپیٹل انڈ میڈیکل کالیج سٹیڈیم روڈ کراچی محمد میڈیکل ڈینٹل کالیج میرپر خواست سرسجید کالیج میڈیکل سائنسیز فرگلز کراچی سلیمان روشن میڈیکل کالیٹ انڈو آلم آدم یونائٹیڈ میڈیکل اینڈینٹل کالیج کراچی زیاہدین میڈیکل کالیج زیاہدین یونیورسٹی کراچی تو آگے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیوٹ ڈینٹل یونیورسٹیز بھی دی گئی ہیں توٹل گیارہ دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دو سمبر سے یہاں پر جونس اپلیکیشن کا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے جبکہ پانچ جنوی دوزار 24 کو آپ کا فارم سبمنٹ کروانے کی لاسٹیٹ ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ پرائیوٹ سیکٹر میں کوئی بھی سٹوڈنٹ ایڈمیشن سکیور کر سکتا ہے آپ کے دو میسائل کی کوئی قید نہیں ہوتی جو دو ایلیجیبیلیٹی کرائیریا وہ یہی ہے ایک تو سکسٹی پرسنٹ ایف ایسی ممارکس ہوں جبکہ دوسرا ایمڈی کیڈ کی ویٹیڈ ہے کہ فپٹی پرسنٹ آپ کے ہونے چاہیے بی ڈی ایس کے کیس میں جبکہ کم از کم ففٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ کے ایمڈی بی ایس میں ایمڈیشن لینے کے لیے جبکہ ایمڈیشن پروسس انہوں نے بتا دیا ہے کہ پروسپیکٹس فیل بی اویلیبل ان ایج کنسرن یونیورسٹی کالیج ویب سائٹ تو انہوں نے کہا کہ صرف آپ پچیس سورپے میں ان تمام کالیجز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جو فیس ہے وہ آپ نے اپنے مینوینی بھی فارم فیل لپ کر کے ٹی سی ایس آفیس میں دینے ہے تو بٹ اس کیس میں آپ نے سارا کچھ ان لائن ہی کرنا ہے جو ان لائن پروسپیکٹس ہے پروسیجر سارا آپ کو بتایا گیا کہ یہاں اس لینک سے مل جائے گا ان کپلیٹ اپلیکیشن سے جو سبمیٹ نہیں ہوں گی باقی جو سٹوڈنٹس اپنی پریفرنس وغیرہ سیٹل ایکٹ کر لیں گے اسی کے اکورڈنگ آپ کو ایڈمیشن ملے گا مطلب کہ انہوں نے کہا کہ لازمی طور پر اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس میٹرک کی ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے مطلب ایڈی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے فادر کا ایڈی کارڈ ہونا چاہیے جبکہ ایڈی کارڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹھیکا ریزلٹ ہونا چاہیے تو اسے آپ پر اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ ویٹیج کرائیٹریہ وہی ہیں ایڈی کارڈ ایگریگیٹ کا ٹین پرسنٹ آپ کے میٹرک کے مارکس فورٹی پرسنٹ آپ کے ایڈی کارڈ کا سکور جو ان صاحب اکاؤنٹ کیا جائے گا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ کانڈیڈیٹس لازمی طور پر پانچ جنوی دوزہ چوبیستہ کو اپلائی کر لیں اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو یہ آپ کے ساتھ جو پرائیوٹ سیکٹر کی ڈیٹیلز ہم نے شیئر کر دی ہیں اگر آپ نے کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈیمیشن لینا ہے تو آپ سے تو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کا میریٹ ہے کس طرح کے کالجز کس رین میں ہیں کس میریٹ کی لسٹ میں آتے ہیں تو اس سے آپ کافی اندازہ ہو جائے گا باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں باقی اگر کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہوتا آپ کمنٹ کر کے پور سکتے ہیں باقی مارا واتس اپ گروپ بھی دوائن کر لیں یہاں پر آپ کو تمام انفرمیشن بروقت مہنگتی رہتی ہیں چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ